السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈو میں علامہ اقبال اوپن جنورسٹی کے سنون کو لیے ایک بہت بڑی خوش خبری آئی ہے خوش خبری یہ ہے کہ علامہ اقبال اوپن جنورسٹی آٹم دوزار بیس کی ری اپیر ورکشاپ کو لینے جارہی ہے تو آج کی اس ویڈو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی کلاسز کی ورکشاپ ہونے جارہی ہے کس طرح وہ ورکشاپ ہوں گی آپ اپنے شیڈول کس طرح چیک کریں گے آپ وہ یوزر نیم اور فاسورٹ کس طرح ملے گا یعنی آٹم دوزار بیس کی جو ری اپیر ورکشاپ ٹھائیں اس کے حوالے سے مکمل شیڈول جنورسٹی نے جاری کر دیا مکمل معلومات جاری کر دیا دو آج کی ویڈو میں آپ کو مکمل طور پر معلومات دے دوں گا آج کی اس ویڈو کا اپنات پر مکمل دیکھنا ہے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہے ہیں چینل کو سبسکرائی کر کے ساتھ میں کھڑے بیل آئیکن کو آپ لازم طور پر پریس کر رہے ہیں چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سابق سے پہلے بات کر لیتے ہیں سوال کے کون کون سی کلاسز کی ورکشاپ ری اپیر ہونے جا رہی ہیں جس میں سابق سے پہلے اے ڈی ای ایسوسی ایڈ ڈگری دو سالہ پروگرام شامل ہے اس کے علاوہ بی ایس کے تمام پروگرام شامل ہیں بی ایڈ 1.5 یار بی ایڈ 2.5 یار بی ایڈ 4 یار اور ماسٹر کے تمام کلاسز کی جو آن لائن ورکشاپ ہیں ری اپیر وہ ہونے جا رہی ہیں اس میں جو بی ایڈ 2.5 یار کا تھرڈ سمیسٹر ہے وہ شامل نہیں ہیں باقی تمام چیزیں شامل ہیں تو جن کے ریزارٹ آٹم 2020 میں آر سلیچ وی آئی تھا ان کی ورکشاپ سپرنگ 2021 یعنی کی اسی سمیسٹر کے اندر یونیورسٹری لینے چاہ رہی ہے آپ کو یوزر نیم اور پاسفرڈ کس طرح ملے گا آپ کو یونیورسٹری ایس ایم ایس کر دے گی پہلی بات دوسری بات یونیورسٹری اپنی ویب سائٹ پر شارعون اپلوڈ کر دے گی ری ایپیر ورکشاپ کا اور تیسری بات ابھی تک آپ کے ایل ایس ایو پر قرآنے کورڈ شور رہے ہیں اس کے حوالے سے اسے پر ان پریشانتے ہیں کہ ہمارے ایلہ میں سے ابھی تک پرانے کورٹ شور رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے شور رہے ہیں کہ آپ کی جو ری اپیر ورکشاپ ہیں وہ اسی جگہ پہ ہوں گی جہاں پر آپ کی فریش ورکشاپ ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے جنورسٹی نے ابھی تک آپ کی جو پرانے کورٹ ہیں ان کو نکالا نہیں ہے ان کو ابھی تک وہیں پر برقرار رکھتا ہے تو آپ نے اپنے پرانے کورٹ کو چیک کرتے رہنا ہے وہاں پر ڈیٹ اینڈ ٹائم چیک کرتے رہنا ہے ہو سکتا ہے وہیں پر بھی آپ کو ڈیٹ اینڈ ٹائم کلینڈ ہو جائے اور آپ کو ورکشاپ وہیں پر یہ اٹینڈ کرنی پڑ جائے آپ کی جو ورکشاپ ہونی ہے وہ اسی پرانے والے پورٹل کے اندر ہی ہونی ہے جہاں پر آپ نے نیو ورکشاپ کو اٹینڈ کیا تھا تو اسی حوالے سے جو نیو کورٹ ہیں ان کو ایڈ کرنے میں تھوڑی لیٹ ہو گئے ہیں اور جو پرانے کورٹ ابھی تک وہ برقرار ہیں تو یونیورسٹی تمام کلاسز کے ری اپئر ورکشاپ آٹ اپ دوزار پیس کے لینے جا رہی ہے آپ نے اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ جیسے اس حوالے سے کوئی بھی معلومات آتی میں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بنا کے بتا دوں گا کس طرح ورکشاپ ٹینڈ کرتے ہیں اس حوالے سے جو میں بتا دوں گا آپ کو تو آج کیسے ویڈیو کو یہی پرانٹ کرتے ہیں ویڈیو اچھلے کیونکہ ویڈیو کو رائک کرتے ہیں